سلی اللہ رسول اللہ کریم امام آباد ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ آج کل مرد پوڈر استعمال کر رہے ہیں جیسے ہماری بہنیں انڈر شیر کے لئے استعمال کرتی ہیں وہاں پھر بال کاٹنے کے لئے جو پوڈر استعمال کرتی ہیں ہماری بہنیں آج کل مرد ایسا کر رہے ہیں اور اسی طرح عورتیں بلیٹ استعمال کر رہی ہیں ریتر استعمال کر رہی ہیں تو کیا یہ مردوں کا وہ کرنا عورتوں کا یہ کرنا جائز ہے دیکھیں پیارے شرن کوئی قباط نہیں کوئی حرج نہیں حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے عورت کی چیز عورتیں استعمال کر رہے ہیں مرد کی چیز مرد استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر مرد پوڈر استعمال کر رہے ہیں عورت ریزر استعمال کر رہے ہیں تو جائز تو ہے حرام نہیں ہے وہ بہتر نہیں ہے جس کا کام اسی کو ساجے جس کی جو چیز ہے اسی طرح استعمال کر رہے ہیں مرد عورتوں کو کپڑے پہنے ہیں عورتیں مردوں کو کپڑے پہنے تو یہ اچھا نہیں لگتا لیکن جائز تو ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مزاری کی توفیق اتا فرمانا فرمانی سے محفوظ ہوں اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا ہے کہ حج میں جاتے ہوئے بعض بہنیں گولیاں کھا لیتی ہیں جب سے حید رکھ جاتا ہے مہواری کا خون نہیں آتا تو کیا یہ جائز ہے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن شریعت کا اتنا یہ ہے کہ نقصان نہ ہو بندے کا نقصان شریعت نہیں چاہتے نقصان بندے کا نہ ہو بس ورنہ گولیاں کھانا ہماری بہنوں کا لیکن اتنا خطچہ کوئی کرے ہرمین شریفن جائے وہاں جا کر ہیلس کے دن شروع ہو جائیں تو صاحب زیرے کتنی بڑی پریشانی ہے کتنی تکلیف ہے کہ کیا زنگی ہوگی کہ اتنا خطچہ کر کتنے دور سے جائے اور حرام میں نہ جا سکے برحال اللہ ہم سب کو نبی ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہمداری کی تحفیق ایک عزیٰ میں یہ ایسے یام میں جس سے رمضان میں کوئی بہنیں اگر اس طرح کی گولیں سمال کرتی ہیں جو نقصان نہیں دیتی لیکن حیض کو روک دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہمداری کی تحفیق ایک سادی نے سوال پوچھا کہ کیا برحانہ نہانہ گناہ نہیں یہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا کوئی بات نہیں جب سوال سمجھنا ہے تو بار بار پوچھا کرے پدھانا نہانا گناہ نہیں ہے آرام نہیں ہے لیکن اگر کپڑا کوئی باندھے انڈر ویر پہن لے نہائے تو بہتر ہے لیکن انگی نہانے میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی تحفیق تھا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ہو پردہ کرنا ہے برکہ کے چڑھے برکہ سے نفراتے تو کوئی حرج نہیں پردہ کرائیں پردہ کریں پردے کا حکم ہے اللہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی تحفیق تھا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرمینہ سوال پوچھا ہے کہ ہمارے ٹیچر ہیں انہوں نے کیا سنت لازمی نہیں عمل نہ کرو تو گناہ نہیں ادھوری تعریف کی ہے اس نے گمراہ کی ہے بچوں کو یاد رکھے گا سنت نہیں تو برکت نہیں سنت نہیں تو کامیابی نہیں سنت نہیں تو سکون نہیں سنت نہیں تو عزت نہیں سنت نہیں تو دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہے سنت نہیں تو اللہ نہیں سنت نہیں تو پھر ساری بربادی تباہی اور نحست کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر آپ نحست چاہیے تباہی و بربادی چاہیے تو چھوڑ دیجئے سنت کو ورنہ برکت سکون کامیابی سنت کے علاوہ کہیں نہیں رکھے اللہ نے مسلمان کے لئے کافر کے لئے الگ ہے اللہ حال میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جانوں کی نعمت اطافن میں خیر و برکت اطافن میں قبولیت اطامہ و عم نصیب فرما جیسے تیرے ایک زدین سوال پوچھا کہ شوہر بی بی کو مارتا ہو تو کیا بی بی پر پھر بھی اس کی احتاط فرمولدالی آدمی ہیں دیکھیں شوہر اگر ظالم ہے گناہگار ہے مارتا ہے تو انہاں فرما نہیں کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا سختی سے منع کیا آپ کتنا نرم تھے کتنا پیار محبت کرتے تھے کبھی آپ نے مارا نہیں کبھی ڈانٹا نہیں کبھی غصہ نہیں کی کبھی گھر سے نہیں نکالا کبھی طلاق نہیں دی کبھی کوئی دھمکے نہیں دی اگر یہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرتا ہے لیکن اطاعت میرے بہنوں کے لئے ان بیویوں کے لئے لازمی ہیں اگر وہ بدوقت مارتا ہے گالم گروڈ کرتا ہے بھگا دیتا ہے گھر سے نکال دیتا ہے تو میری بہن نے نافرمانی کر کے وہ بھی اسی ٹکرگی بن جاتی ہیں فرق کیا رہا پھر برائی کے ساتھ اچھے برائی کا رو تو فرق کیا رہا برائی کے ساتھ اچھے ہی کا حکم ہے میرے نبی کا یہی فرمان ہے یہی سننا دینی یہی عمل تھا یہی کردار تھا میرے نبی نے فرمایا ریت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنتی کی صفات کیسے ہوگی کیسے پتہ چلے گا فلا جنتی تو انہوں نے فرمایا اس حدیث پر عمل کرنے والا بندہ جنتی ہوگا دنیا میں یہ تو نہیں فرمایا کہ اس حدیث پر میں سلمان کہتا ہے جو برائی کرے اسے اچھے ہی کرو جو معروم کرے اسے اطاق کرے جو ظلم کرے اسے معاف کرو یہ جنتی صفات ہے جنتی آدمی ہے یہ چلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ جنتی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو جنتی صفات عطا فرمیں قبولیت عطا فرمیں اچھا ہی پھلانے کی اچھا بننے کی بہتری بننے کی بہتری بننے کی بھلائی پھلانے کی بھلائی کرنے کی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو توفیق عطا فرمیں گناہوں سے نافرمانی سے ہر قسم کی شرور سے مصیبت سے دکھدر سے ہر میرے بھائی میرے بہن کو محفوظ فرمیں آئیے اسلاح معاشرہ میں کردار ادا کریں تربیت میں کردار ادا کریں خود بھی اس پیغام کو سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے اور کرائیں گے